السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ڈکٹر بلکن صاحب صاحب خیریت الحمدللہ اللہ کے شکر ماشاءاللہ بڑے خوشی بھی آپ سے بات کر کے اصل میں بہت دنوں سے ٹرائے ہو رہا تھا میں مولا ایک مردوہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرے گے بات کرے گے لیکن کیا ہو رہا کبھی آپ کو وقت نہیں رہ رہا اور پھر درمیان میں وہ خود واتس اپ سے گائب تھا اور جب واتس اپ پر آیا تو آپ نظر نہیں آئے اب اچانک سے نظر آئے تو مولا اصل میں میں ایک آس ٹائم بہتا رہی کسی نے مجھ کو فون کیا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ جو بھاگ گے تب میں اس کو دھیان دیا ٹائی گروپ میرے پاس ہے میرے پاس ٹائم بہت کلیل ہوتا ہے اب انہوں نے اگر مجھ کو فون نہ کیا ہوتا تو میں سے بھی تھوڑی بہتا ہوں میرے پاس ٹائمیں نہیں ہے اور کیسی تکیتہ بھی شکر ہے اچھا جا ماشاءاللہ اچھا جا اصل میں میں تھوڑا سا اصولی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا تھا کہ کیا ہوتا ہے اصولی گفتگو تو اصولی ہی ہونی چاہیے کیا ہوتا تو آپ جب سائی نماس دیوائی کتا جہور پول رہا تھا دیکھ رہے ہیں تھے ہاں نہیں اصل میں میں گروپ میں نہیں دیکھا کیونکہ میں ابھی تھوڑا سا اصل میں ہمارے کچھ علماء اکرام آئے تھے مکتب مکاتیت کے سلسلے میں بات چل رہی بھی اصل میں مسروف تھا لیکن پھر وقت ہوا آپ نے کہا تھا کہ دس کے بعد میں کال کرنا ہاں تو وہ لوگ گئے تو خیر میں اسے چھوڑا کال کرتے ہیں چھوڑی بہت اچھی بات اصل میں میں کہنے چاہتا تھا ڈاکسا یہ جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو شریع اصول ہوتے ہیں ہمارے اس کے اندر مطلب جس کو بولے گے نا ناپنے کا درازو ہمارا شریعت ہوتا ہے شریع اصول ہوتے ہیں کیونکہ افراد تو بدلتے رہتے ہیں کبھی مولا علیہ صاحب رحمت اللہ لیتے کبھی مولا عیسیٰ رحمت اللہ لے کبھی کوئی کبھی کوئی اور اس طرح سے دنیا کے اندر جماعتیں بھی الگ الگ طور پر کام کرتے ہیں لیکن شریع اصول متین ہیں تو اصولوں پر مطلب جب بھی سمجھو اختلاف ہو اختلاف ہو تو ایک مرتبہ میں دعلوم کے مطلب اندر تقریبا ان کو ایک موقع ملا ہے مولا شاہ علم صاحب کے شاگز حافظ اقبال ملی صاحب تو ان کا ایک درس سن رہا تھا میں تو درس کے اندر پڑا رہتے کہ اہلیں جو باطل جو ہوتے یعنی جن کے نظریات صحیح نہیں ہوتے تو وہ سب سے بڑی خطا کرتے کہ اصول گھڑ لیتے یعنی سب سے پہلا مسئلہ ان کا خڑا ہوتا ہے کہ وہ اصولوں پر بات نہیں کرتے اور اصول پر بات کرنا یعنی ایک چیز انہوں نے ایک مثال دی کہ جیسے ان کے ہاتھ میں چوک تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ چوک کے اصولوں میں اختلاف ہے کہ یہ چوک کا وزن کتنا ہے یعنی جو لکھنے کا چوک ہے میرے پاس تو اس کا وزن کتنا ہے تو اب یہاں پر لوگ الگ الگ کوئی بریلوی ہے کوئی شیعہ ہیں کوئی جماعت اسلامی ہے کوئی دیوبندی ہے تو ایک اصول ایسا ہونا چاہیے کہ جس پہ سب متفق ہو جائے کوئی خوران حدیث کا اصول ہے بروبنہ تو اس اصول کے اوپر لاکر سب کو کھڑا کرنا چاہیے کہ جس کے اوپر سب متفق ہو جائے کیوں کیونکہ ہر آدمی اپنے اصولوں پر لوگوں کو لانا چاہتا ہے دیکھو دیکھو جب یہ حدیث بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بری جائے میں بہتر سرکے ہوں گے اس امت میں تیہتر ہوں گے دلو اور سارے کے سارے لوگ اپنے کو صحیح کریں گے جی تو صحابہ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول حسنہ فیل صحیح کون ہوگا جی آپ نے کہا یہ کہی ہوگا تو وصول بتا دیا اللہ و صحابی جو میرے اور تمہارے طریقے پر ہوگا مانا لئے و صحابی تو اب وصول بتا دیا جیا جس کی بات قرار حدیث کے مطابق ہوگی وہ صحیح ہے چاہے بری جائے ہو چاہے عدیث ہو چاہے جمعلی خلاف نہیں ہو چاہے دفندی ہو اور جس کی بھی بات قرار حدیث کے خلاف ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگا چلی آگے اصل میں اس چیز کو سمجھ لیا جب بھی آپ کسی جماعتِ اسلامی کو بولے گے تو بولیں گے ہم قرار حدیث پر عمل کر رہے ہیں بری للت lengthyوں کو بولیں گے تو بولیں گے ہم قرار حدیث پر عمل کر رہے ہیں ہمیں ہمارے پاس نہیں ہمارے پاس اہلے حدیث والے آئے تھے جو سب سے بہت دعوی ان کا ہے کہ میں قرآن حدیث سے عمل کرتے باقی لوگ نہیں کرتے ہیں وہ ان کا دعوی ہے میں مسجد سے نکلا تو ایک ہمارا دوست ہے اس نے مصافحہ کیا کہ اہلے حدیث والوں نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ جائز ہے تو وہ کہتا ہے رکھو ڈاٹر صاحب نماز پڑھے سے نکلنے والے ہیں میں نکلا تو مجھ سے پوچھا کہ مصافحہ میں دو ہاتھ سے ہیں اہلے حدیث والوں نے کہا ایک ہاتھ سے ہے میں نے کہا بھی ہو سکتا ہو تو اگر ایک ہاتھ سے ہے تو مجھ کو دکھا دو اتھ کو تاکہ میری بھی اقلات سوالی دور ہو جائے وہ جب کتاب لکھے آئے بخاری شریف پہ لکھا ہوا ہے کہ دو ہاتھ سے مصافحہ ہاں وہ تو سمجھ گیا وہ تو معلوم ہے پورا مسئلہ نہیں تو اب وہ اہلے حدیث یا جماعت اسلامی اگر کہتے ہیں قرآن حدیث پہ ان سے پوچھو دلیل نہیں اصل میں آپ کو بولتا ہوں نا یہ لوگ کہہ دیکھو قرآن حدیث کی آیات و روایات محدود ہیں لیکن ان میں جو چھوپے وے مسائل ہیں جس کو ماہرین نے ہمارے لئے مستمبت کر رکھا ہے اصل وہ اس کے دشمن ہیں یعنی چھوپے وے جو قرآن حدیث کے مسائل ہیں اس کے انکاری ہے وہ اور تاروز عدلہ کے انکاری یعنی جو روایات اور آیات کے اندر جو ظاہر تاروز نظر آتا ہے ہمیں اس کے انکاری ہے وہ نہیں انکاری نہیں ہے بولتا ہوں نا اصل میں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہوں سمجھانے کی ضرورت ہے اگر وہاں گربر ہے تو میں تو اہدیر کے آفیر سے جا کے بیٹھتا ہوں اور میں جو باندلوتا ہے دکھا دیتا ہوں وہ اصل میں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں ہمارے فقہ کے اندر اور اصلوں کے اندر ایسی لچک اور ایسی باریک بھی نہیں ہے دیکھو فقہ کیا ہے یہ بتائیے آپ فقہ کیا ہے فقہ قرآن اور حدیث کا نہیں چوڑے نہیں یہ کس نے کہہ دیا آپ بولو نہیں یہ کس نے کہہ دیا ہم نے تو علماء سے ہی سنا ہے کون علماء سنا ہے آپ بولو کیا ہے جو فقہ کی وہاں ضرورت ہے جو چیز قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو مستقل اللہ اصل میں اصل میں دکٹر صاحب کیا کرو کسے سنو نا دکٹر صاحب آپ کیا کرو سنو نا جو چیز نہیں ہے سنو نا قرآن ریز کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں جو نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہی میں نے کہا جو ماد جب یمن کو جا رہے تھے تو صاحب نے کیا کہا بولو نا اپنی رائے سے کہنا اپنی رائے سے کہنا اب بولو اپنی رائے سے کہنا لیکن رائے جو ہوتی ہے ادھر سنو نا پہلے میں تو کتاب اللہ میں بکھوں گا انت رسول اللہ میں بکھوں گا اس کے بعد اس کے بعد جو چیز قرآن حدیث پر کلیر ہے اسے کوئی مامل اب جو چیز کلیر نہیں داؤڈ فر اس میں ہے کہ آدمی اپنے اجتحاد سے یا فلا سے دیکھے کیا کرنا ہے دکٹر صاحب سنو نا آپ جو کچھ ٹھوڑی شرعی خطا کر رہے ہیں میں آپ کو کلیر کرتا ہو دیکھو فقہ کیا ہے یہ سمجھ لیں آپ سمجھیں یعنی میں وہی بولا کہ آپ کے ساتھ میں لوگ کیا کر رہے ہیں اوپرہ اوپری بحث کر رہے ہیں اصل میں بولتا ہو دیکھو ایسا کرو مدی پہ نہیں اتنا کلیر کر لے آپ کا بہت بڑی آپ بہت بڑی مستیک کر رہے ہیں اس لیے میں بولا آپ کو ذرا بتائیے اصل میں فقہ بولتے ہیں وہ اجتحادی مسائل کے حل کا مجموعہ ہوتا ہے فقہ اجتحاد کی ضرورت کا پڑتی ہے بولتا ہو نا سنو نا اسٹیاں کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں مسائل قرآن حدیث میں لکھے ہوئے نہیں چھپے ہوئے ہوتے سمجھ رہے ہیں میں نے کہا جو چیز نصے قرآن سے ثابت ہے جو چیز نصے قرآن سے ثابت نہیں ہے وہاں فقہ کی ضرورت میں نے کہا وہی سمجھے نا آپ ایک سمجھو میں نے یہ کہا کہ قرآن حدیث کا نیچوڑ ہے فقہ آپ نے کہا کہ قرآن حدیث کا نہیں چھوڑ نہیں جو چیز نصے قرآن سے ثابت ہے یا نصے حدیث سے ثابت ہے وہاں فقہ کی ضرورت نہیں ہے بولتا ہوں آپ کو دیکھو فقہ کی ضرورت کہا ہوتی ہے فقہ کی ضرورت ہوتی ہے غیر منسوس مسئلہ غیر اجمعی مسئلے میں غیر منسوس مسائل میں منسوس مسائل میں فقہ کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہوتی ہے منسوس مسئلہ منسوسہ اتا سننے منسوسہ مطاردہ غیر اجمائی مسائل کے اندر شکا کی ضرورت ہوتی جیسے مثال کے طور پر بہت سارے مسائلیں دی جا سکتی ہیں جیسے بحث کا مسئلہ یہ غیر منسوس ہے منسوس کی مسئلہ دیجئے جانتا کی ضرورت ہے منسوس مسئلہ کیسے ہوتا ہے ایک تو وہ مسئلہ ہوتا ہے جیسے مہا سے زنا یہ تو قرآن کے اندر صاف لکھا وہ ملے گا اس کو منسوس بولے گی ہے نا اس میں تکاکا دے اس میں تکاکا دے یہ منسوس مسئلہ ہوا کیا ہوا لیکن منسوس مسئلہ دو طرح سے ہوتے سنو نا منسوس مسئلہ دو طرح سے ہوتے ایک مسئلہ وہ ہوتا ہے دکٹر صاحب سنو نا ایک تو آپ کو معلوم نہیں ہے تو معلوم کر لو کیونکہ خامقہ بحث کر کے آپ کی ریکارڈنگ خراب ہو جائیں گے ریکارڈنگ خراب ہو جائے گی اس کی ذمہ ضرورت نہیں ہو منسوس مسائل نہیں ہے اس کا ذمہ لر آپ کا علم رہے گا ہاں ٹھیک ہے ہم اس کی لئے نہیں ہے منسوس مسائل میں منسوسہ متارضہ گیر اجمائی منسوسہ متارضہ گیر اجمائی جیسے آزان سانی ہوگی جیسے آزان سانی آزان سانی جو ہے یہ تو اجماء ہے نا اجمائی مسئلہ ہے نا لیکن وہ سنو نا یہ جو کچھ مسائل ہوتے نا وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہو کچھ مسئل ہوتے کہ اللہ کیلئے دو طرح کی نا 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 آپ یہاں پر فیقہ کی ضرورت تھی کیونکہ قرآن حدیث میں نہیں تھا ہاں ہاں تو میں ہی بول رہا ہوں نا آپ کو سنو تو سیئی آپ نہیں آپ سنتے نہیں ہم نے کہا کہ یہاں نعوان کرنا یہ فیقہ ہی مسئلہ ہے منسوس سے نہیں ہے آپ کو حدیث کے اقسام نہیں معلوم ہے یہ منسوس یہ منسوس قرآن حدیث سے نہیں ہے ہر بات میں آپ کو جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں ہر بات کی اندر جواب بھی نہیں کوشش کر کے ایسا ہوتے ہیں تو بھئی بل جاؤ تو فائدہ ہوگا ہمارا فائدہ نہیں ہوگا آپ کا نقصان ہوگا یہاں نقصان ہوگا اچھی بات ہے فائدہ کو ہونا جی اصل میں شریعت پر ایک آدمی اگر شریعت کو جانتا نہیں تو شریعت بتانے میں ہمارا فائدہ ہے اس کو نہ کہ شریعت سے دور لے کے جانے میں فائدہ ہے تو اصل میں دیکھو ہمارے جو لوگ جو نہ غلط کر رہے ہیں غلط جو کہہ رہے ہیں گیر مقلدین کے ساتھ میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آئیمہ کو اور فقہ کو وہاں مانا ہے فقی اصولوں کو وہاں مانا جا قرآن حدیث موجود نہیں بلکہ ہم تو قرآن اور احادیث کی گہرائیوں میں جا کر ان مسائل کو لانے والے مشتہدین کی فقہ مانتے ہیں یعنی ہم جو فقہ پر عمل کرتے تو قرآن سے دور جانے کیلئے نہیں کرتے بلکہ قرآن کے قریب آنے کیلئے کرتے ہیں خیر چلیئے یہ ٹاپک ہوگی ہے چلیئے ایک ٹاپک ہوگی ہے دوسرا میرا یہ کہنا تھا کہ اس لیے کہ اصول متین جب ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں کیونکہ افراد بدلتے رہیں گے سنیں نا افراد بدلتے رہیں گے یہ نم بھی بہت ہے اصل مددے پر آئیے اصل مددے پر افراد بدلتے رہیں گے دیکھو دیوبن کے اندر میں بھی لوگ بدلتے رہتے ہے نا لوگوں سے خطائے ہوتے رہتی ہیں لیکن ان خطاؤں کو کس طرح سے ہم ان افراد کو ان جماعتوں کے ذمہ داروں کو کس طرح سے بچا ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے یہ ہمارے بڑوں کا آشتر کا طرز رہا ہے جیسے آپ دیکھیں گے مہدودی صاحب پر جو نا ہمارے اکابری نے خلافت و ملکیت کا جواب لکھا ورور تو مہدودی صاحب کا جو رد کیا ہمارے اکابری نے ایسے ہی نہیں کیا یعنی ایسا نہیں کیا کہ بس اٹھا دی کلم اور ان کے نظریات پر کتاب لکھ دی بلکہ باقیدہ ان سے پوچھا گیا کہ ہم نے جو تمہارے بارے میں یہ سنا آپ نے خلافت و ملکیت لکھی اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ جب انہوں نے اپنا نظریہ وہی جو لکھا ہے وہی ہمارا نظریہ ہے پھر انہوں نے اس کو کلیریفکیشن مانگا انہوں نے کلیریفکیشن دیا جب اس میں ان کو خطا نظر آئی تو پھر اس کے خلاف میں کلم اٹھائی یہ ہمارے بڑوں کا نظر یہ رہا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں اگر ہم جیسے مولانا ساہد ساہد کے اوپر جو لگایا ہے بگر ان سے پوچھے بولو نا بولو کیا کیا بولنا ہے میں نے جو آپ لانا چاہتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا مولانا ساہد ساہد کے اوپر درولوم دیومن نے جو موقف قائد کیا ہے موقف کو لکھنے کے بعد مولانا ساہد ساہم نے دیکھا کی نہیں دیکھا اور اس کا جواب دیا کی نہیں دیا ہو گئی بات آپ کی اصل میں کیا ہوتا دیکھو تم کو بولتا جلد باتی کرتے ہو نہیں 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 اصولوں پر بات کرو پہلے اصول پہلے دیکھو نا تم کو بولتا ہو سنو نا ہم ربیدن پر مناسب سنو نا لیکن پہلے کیا کرتے اصول متعین کرتے ہیں نہیں تو آپ نے جو اصول متعین کیا مولانا موضی کو افراد بدلتے رہے ہیں نہیں سنو تو سنو نا مولانا ساہت ساہت سے ایک ایک اتراز کے دادہ جواب دوں گا میں لیکن آپ اسے پر آئے پہلے نہیں نہیں تو جواب دوگے تو دیوبان کو دو ہم کو پہلے دیتے ہو تو دیں گے نہیں شاءلت دیوبان کو دیں گے نا تو دیوبان کا بتاتا ہوں نا آپ کو میں میں بتاتا ہوں نا بھائی میرے سنو نا سنو نا سنو نا مولانا موضی صاحب میں تو حسول بیان کیا ابھی تو شروع کیا تو آپ نے ٹولی پر آئے ہاں میں نے پوچھا کہ مولانا ساہت ساہت کے اوپر جو دیوبان نے ایلیگیشن چارجز لگائے ہیں مولانا ساہت ساہت کے پاس کو موقع پہلے گیا کی نہیں گیا یہ بتاؤ پہلے اچھا گیا نا ہو گیا جواب ہو گیا نہیں گیا کے بعد جواب دیا نہیں گیا کے بعد جواب دیا اچھا کنوں نے مولانا ساہت ساہت اچھا اچھا اس کا جواب دیا کی نہیں دیا ایسا یہ بتاؤ اچھا جواب بھی دیا جواب دیا ہاں ہاں آپ شریف اصولوں سے کیوں بھاگ نہیں نہیں اصول سے بھاپ کیوں نہیں کرنا چاہے پہلے اصول تو تے کرلو نا 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 اصول نہیں سے کریں گو مگر بگرم بلی بات کرے گا نا 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 اس پر بتائی نا اس پر بتائی نا اس پر بتائی نے قرآن کی آیت سند plugs نا قرآن کی آیت سند سند دوس نا لو او نا MI جو سنتے لی سمجھتے نہیں تو تم اصولی بات کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں کیا مولانا تا صاحب کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس جو اور مسجدی ضرار کیسے میں منایا ہے آپ کے پاس کیا مولانا صاحب کیلو کوئی توپک نہیں ہے مسجدی ضرار کیسے میں منایا ہے آپ کے پاس شریف اصول نہیں ہے مطلب یہ صحیح اصول پچھا رہا ہوں آپ لوگ قرآن حدیث کرتے ہو ادھر سنونا میں سنونا قرآن حدیث میں تقریف کرتے ہو اصول دکھتے ہو اصول دکھتے ہو اصول دکھتے ہو اس کو جنون بولتے آپ نہیں نہیں ہم نے باتا دیا پاگل پن یہی ہے کہ ایک حدیث قرآن حدیث کے خلاش کر رہا تو اس کی سپورٹ پر پاگل پن کیلکا ہے پاگل پن اس کو پاگل پن بولتے ہم نے کہا صحابہ صحابہ پر گشت کرتے میں کیا بول رہا ہوں یہ بتائیے یہ بتائیے حدیث کہاں پہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یہ بتائیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے بازار میں گئے اور جا کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کی میراس تقسیم ہو رہی تھی کیا میراس تقسیم ہو رہی تو ساہاں بازار گئے کہاں سے گئے تھے مسجد نبوی سے گئے تھے دوسرا جوٹ دوسرا جوٹ مسجد نبوی سے نہیں گئے تھے کہاں سے گئے تھے جوٹ کہاں سے گئے تھے یہ بات ہے یہ لوگ جوٹ بول لے کیونگ بازار میں جوٹ گئے تھے کہاں تو مسجد نبوی سے گئے تھے آہل ہاتھ شپا سے گئے تھے شپا کے وٹے سے گئے تھے نہیں اگر ہم اس کو جوٹ سمیت کرنے تو توبہ کر لو گا جی بات بلکل توبہ کے لئے تو اللہ کا شکر ہے توبہ کرنی چاہئے اس لیے کہ تو لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہو ہم اس کو ثابت کر دیے جھوٹ بولنے ہو دیکھو ڈاکٹر صاحب میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں ایک واقعہ پڑھتا ہوں جو لوگ مولا ساتھا پر اترازات کرتے ہیں ان کے لیے میرے پاس ایک سام واقعات ہے سنو نا اس لیے آدمی کے بات عمر رضی علیہ لہنہ حضرت حالیکین ولی رضی کی شکایت لے آرے بھائی جھوٹے آدمی کی شکایت لے قتل کر دیا جائے حضرت عمر رضی نے کہا کس سے حضرت عبو بکر سے حضرت عبو بکر نے پوچھا کہ کیوں قتل کر دیا جائے حضرت عمر